موسیقی ہیلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدیت بات ہو رہی ہے آج جسم کی اور خصوصاً چہرے کی رنگت کے حوالے سے جو آپ کا سکن کامپلیکشن ہوتا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی رنگت کم ہو گئی ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ اس کی رنگت پہلے بھی کم تھی اور اب بھی کم ہے لیکن یہ کہ اس کو بہتر کرنا ہے تو آج ہم بیٹھیں کوشش یہ کریں گے کہ جس جس کو رنگت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر ضرور دسکشن کریں اور سب کی رنگتیں بہتر ہو جائیں لیکن یہ کہ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپورٹ اور اس پرگرام کی بہت ہی جانی پہ چانی شخصیت اور بہت ہی تک کہ دنیا کا قابل احترام نام خصوصاً ڈرمٹالوجی میں جہاں پہ آج کل جہاں پہ بہت جنمن لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے دو نمبر لوگ بھی کام کر رہے ہیں کوئیکس ہیں لیکن یہ انتہائی مستنے ڈرمٹالوجس ہیں اسوشیٹ پروفیسر آف ڈرمٹالوجی ڈاور یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز ڈاکٹر جعوید وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم لوگ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں لوگ صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے خوبصورت انسان آپ کے لحاظ اس کی صحیح تعریف کیا ہے کس کو آپ خوبصورت سمجھتے ہیں دیکھیں خوبصورت انسان کی تعریف شخص کے ساتھ بدلتی رہتی ہے ایک ماہ کے لئے اپنا بیٹا اپنا بچہ اپنا بچہ اپنی اولاد اور شاہر کے لئے بیوی شروع کے دنوں میں یا شادی سے پہلے شادی سے پہلے شروع کے دنوں میں لیکن اصلی بیویٹی جو ڈسکرائب کرنے پیوریٹی آف دا ہارٹ پیوریٹی آف دا ہارٹ جو ایک دل کا اخلاص ہے وہ چہرے پہ چلگتا ہے وہ ایک دور ہوتا ہے جو دلگوں میں پاہ جاتا ہے تو ریجن کے حضاب سے بیویٹی کی ڈیفنیشن چینج ہوتی ہے جیسے افریقہ میں موٹے ہوتو والے اور نہے کری رنگت والے بہت خوبصورت سمجھا جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ انتہائی بدصورتی کی تو یہ ایک ویریبل ہے لیکن جنرلی اگر انسان کے اندر اخلاص سے خلوص ہے تو وہ اس کے اندر جو پیوریٹی شلکتی ہے ایک میں سوال آج ہم اسکرین کوپلیکشن تو بات کر رہے ہیں ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا تمام فیور سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈاک صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا جو میرا بلیو ہے خیر لیکن میں کہ انسان جیسا کرتا ہے جیسا سوچتا ہے کیا وہ چہرے پر ریفلیک کرتا ہے میرا بلیو یہ ہے کہ جو اچھا سوچتا ہے جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چہرے پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب برا سوچ رہا ہوتا ہے چاہے وہ کام اس کو اچھا دیا ہوتا ہے لیکن اس میں بیمانیاں کر رہا ہوتا ہے برا سوچ رہا ہوتا ہے چہرے پر آ جاتا ہے آپ کا اس پر کیا خیال ہے آپ نے میری بات پر میرے تذدیق سبس کر دی ہے جو آپ نے کہا تھا پیوریٹی فارٹ جو اچھا کام کرتا ہے اس کی پیوریٹی اور سنسیٹی ہاتھ جو برا کام کرتا ہے اس کے قلب میں ایک تاریخی چھاہ جاتی ہے جو اس کی چیرے پر نمائیہ ہوتی ہے بات ہوئی ہے بلکل آپ سے صافیصہ جس سے متفق ہوا چلیں ڈاکس صاحب بھی متفق ہیں آپ لوگ متفق ہیں ہمارے تمام ویورز یا نہیں ہیں وہ ضرور بتائیں اور سوال بھی بچنڈاکس صاحب یہ بتائیے کامپلیکشن ہم اس کی کامپلیکشن کی جب بات کرتے ہیں کامپلیکشن کی تعریف کیا ہے کیا ڈیفنیشن ہے دیکھ کامپلیکشن کا لفظ ہر جگہ سنا جاتا ہے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے لیکن اس کی اگزیکٹ ڈیفنیشن کچھ نہیں جب بھی آپ چہرے کی جل کے حوالے سے بات کرتے ہیں دو حصے علاوات یوز ہوتی ہیں دو ترمنالوجیز یوز ہوتی ہیں ایک کہتے ہیں کلر اور ایک کہتے ہیں کامپلیکشن یہ دو مختلف چیزیں کلر آپ چینج نہیں کر سکتے جیسے اردو میں کہتے ہیں رنگ اور روپ رنگ کلر ہے روپ جو ہے کمپلیکشن ہے کمپلیکشن ایک چہرے کی کالٹی یا ٹیکشر ہوتا ہے آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ تمہارے کمپلیکشن سفید ہے آپ ہی کہتے ہیں تمہارا کمپلیکشن اچھا ہے یا تمہارا کمپلیکشن خراب ہے یا تمہارا دارکر سائیٹ تو ریلیٹیف ٹرم ہوتی اس لیے کلر تو آپ چینج نہیں کر سکتے کلر میں آپ کہتے ہیں بہت زیادہ کالا لیکن روپ جو ہوتا ہے وہ کمپلیکشن کہلاتا ہے جو کہ ایج پر پہنٹ کرتا ہے ایتھر دنسٹی پر پہنٹ کرتا ہے کلائمیٹ پر پہنٹ کرتا ہے جیسے چینیز ہم کہتے ہیں پیل کمپلیکشن جو لوگ ٹروپکس پر رہتے ہیں ان کا سنیکس پوچر بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں تھی ہے دارکر کمپلیکشن ایک کال لیتے ہیں مرسیس خان کہ کافی وقت فیس کا کالر کلیر ہوتا ہے کافی اور گردن اور گردن کا اور ایل بو کے پاس جو آم ہوتا ہے ادھر کا ڈاک ہوتا ہے اس کا ریزن بتاتے ہیں سیکنڈ پرگننسی میں جو کالر ڈاک ہوتے ہیں ان کے کیا چانسز ہیں کلیر فیڈ آؤٹ ہونے کے ایکسفولیشن یا آپ لوگ آج کل جو کراتے ہیں درما 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 پریشن بریشن مطلب سیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ 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 پہلے اپنی بات مکمل کر لی جو بات کر رہے تھے اس لیے کمپلیکشن جو ہے امید ہے بات آپ کے ناظرین کے سمجھ میں آگئی ہوگی دو الگ چیزیں جو اردو ڈکشنری میں کمپلیکشن کے ڈیفنیشن وہ حروپ ہے حروپ 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 رہنی کے کہ اچھا they have a good کمپلیکشن they have a bad کمپلیکشن یہ رنگت سے چھوٹا تہہیتے ہیں لڑکی کو روپ نکلا ہے اب یہ دیکھیں میک اپ پالانی میں نومل کمپلیکشن کی بات جیسے ایج سے پینٹ کرتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ سلحہ آپ نے جو بات کی روپ کی اور بیچ میں شادی جاگی اپتن جو لگاتے ہیں پوری دنیا پہلے بھی اپٹن لگایا جاتا تو اپٹن سے کیا چیز روپ صحیح ہوتا ہے رنگت صحیح ہوتی ہے اپٹن سے بظاہر ان کی میڈیسنل پروپرٹیز ہوتی ہیں لیکن ایسا چیز کہ ایک 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 سفولییشن کرتا ہے آپ کوئی بھی چیز کریں گے جو آپ کی سکن کی ڈیڈ سرفس نکالے گی ایک آپ نے سکرابنگ سنا ہو گئی اپٹن پرانے زمانے سے چیز ان کو ایزی لی اویلی تھی انڈو پاکستان میں وہ بہت زیادہ ملتی تھی تو اس کو لگاتے تھے ایک طرح کی ایک سفولیشن ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے ڈیڈ سکن اتر جا سکرابنگ کرتے وہ وہ استعمال ہوتا ہے ہمارے شادی بھی آکے دوران بہت سمال لیکن کی کوئی اسٹیب ایسے اسے کچھ جب لگ اس کو دگڑتے ہیں نا لگا کے دگڑتے ہیں تو ڈیڈ سکن نکل جاتی ہے مسلطہ دو چار دن جیزے کوئی بھی اٹھن لگ تو سکن بہت سوفٹ سپل ہو جائے گی کیونکہ ڈیڈ لیئر اترتی چلی لیکن وہ ایک عرصے کے بعد سکن کا دین پروسسس ہے کچھ عرصے بعد ہو جاتی اب یہ دیکھیں کہ اپٹن لگا کے دو چار دن کتنی اچھی رکھتی ہے ایک آت ہفتے بعد سکن نوملائز ہو جاتی اگر آپ کو باقائدگی سے سکربنگ کریں تو دیفنیٹی سکن ایک نوملی سوفٹ رہے گی سکھل رہے گی اب یہ بتائیں ڈاکس صاحب ابھی جیسے پہلے میسیج جاؤں گا کہ آج کا جو پرگرام میں وہ ہے ہمارے کالرز کے لیے کالرز کا جواب ہاتھ کے ہاتھ دیتے جائیں روکس صاحب پہلے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے میں پوچھو آپ سے جن کا رنگ ساملا ہے وہ رنگ گورا کیسے کریں جن کا رنگ پہلے گورا ساملا ہو گیا وہ کیسے کریں مسیس خان نے بہت سب کا بنیادی رنگ سفید ہے اور بالوں کا رنگ سفید ہے یہ پگمنٹ کہلاتا ہے جس کو میلن کہتے ہیں میلن پگمنٹ ہماری جل کے اندر پیدا ہوتا ہے میلن پگمنٹ ڈیٹرمن کرتا ہمارا کلر کتا ہوگا ایفریکن سکن میں میلن پگمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے میلن پگمنٹ کم ہوتا ہے اور جو کوکیسین سکن کہلاتی ہے جو انگریزوں کس میں بلکل نہیں ہوتا تو بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ جو میلن سکن ہے ہماری بہت ساری بیماری سے بچاتی ہے خاصت میلون نوما جو کالا تیل ہوتا ہے کبھی ہمارے ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو نسبتا گندومی سکن ہے جس کو برا سمجھتے ہیں اس میں اللہ نے بہت حفاظت اور پروٹیکشن دی گئی اور دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ سکن کے شیڈز ہوتے اگر میں چاہوں گورا کرنا تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو گورا کروں مائکل لیکسن کی بات کھر رہے اس کو لوگ بیمار سمجھتے وہ کہتا پھرتا تک مجھسکن کی بیماری ہوگی لیکن دی پیگمنٹیشن کرا لی تھی وہ نہ ادھر کرا نہ اپنی امام کرا نا انگریز ہمیں کو لے کور صلی اللہ ہس کی چال دی ادھر ہوگیا دو کالر ہیں ان کو لیتے ہیں اس کے مسیس ہان کے سوال کے بھی